تو یہاں بڑی خوبصورت بات ہے آپ نے بتایا کہ خدامد یسومسی کو ان پر ترس آیا ہے کیونکہ مقدس لوکا کی انجیل کے مطابق یہ ان بھیڑوں کی ماند ہیں جن کا کوئی چرواحہ نہ ہو تو اتنی کثیر تداد جو آپ بتا رہے ہیں جو لوگوں کی پیدل چل کر خدامد یسومسی سے پہلے وہاں پر ہے تو خدامد یسومسی بھی جو ہے وہ اپنے آرام کی فکر نہیں کرتے بلکہ اپنے وقت کی بھی جو ہے فکر نہیں کرتے ان پر ان کو ترس آتا ہے اور اس ترس کھانے پر ہی بیماروں کو وہ شفاہ دیتے ہیں اور یہاں پر دورانیاں بھی اگر آپ بتا دیں کہ تقریباً کون سا وقت تھا اور کتنا وقت جو ہے وہ لگ گیا کہ خدامد یسومسی انہیں تعلیم دیتے ہیں یا پھر انہیں شفائیں دیتے ہیں تھوڑا سا دورانیاں کے بارے میں بتائیے یہ واضح لکھا ہے اور جب شام ہوئی کیونکہ ان کو یہ کام کرتے ہوئے تعلیم دیتے ہوئے سپیر کے بعد شام کا جب آغاز ہوتا ہے تو یہ شام ہو چکے دن لگ گیا ہے یہ کام کرتے یہ خدمت کرتے ہوئے یہ تعلیم دیتے ہوئے تو جب انہوں نے دیکھا ہے کہ کافی گھنٹے اب جو ہیں وہ گزر چکے ہیں تو شاگرد جو ہیں وہ فکر ماندوئے ہیں کہ اب شام ہو رہی ہے اب وقت گزر رہا ہے کیونکہ ان کو ایک ان کے ذہن میں تھا کہ اتنا بڑا ایک بہران اٹھنے والا ہے کہ یہ کھانا جو ہے کھانے کا بہران ہوگا کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کہاں سے کھانا کھائیں گے کیسے کھانا کھائیں گے تو اسی لیے وہ خدامد یسومسی سے شاگرد جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ اب وقت کافی ہو چکا ہے وقت گزر چکا ہے شام ہو چکی ہے تو ان کو رخصت کر دیا جائے لیکن خدامد یسومسی ان کو رخصت نہیں کرتے بلکہ وہ ان کی نہ صرف کلام کی روحانی فکر مندی رکھتے ہیں بلکہ ان کی جسمانی فکر مندی بھی رکھتے ہیں اور انہیں رخصت نہیں دیتے بلکہ شاگردوں کو جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت کلام ان کے سامنے پیش کرتے ہیں جبکہ شاگرد جو ہیں وہ ان کی جسمانی کھانے پینے کی فکر و تردد میں ہیں اور وہ آگے لکھا بھی ہے کہ جو ہے ان کے لیے تو ہم کھانا جو ہے کہاں سے پروائیڈ کریں گے کس طرح کھانا جو ہے کھانے کا احتمام کریں گے اتنے بڑی تداد ہے کہ ان کے لیے مول کھانا لینا بھی جو ہے یہ بھی اتنا آسانی بہت مشکل اور دشوار ہے تو خدامد یسومسی کس طرح پھر جو ہے ان کی اس جسمانی جو ضرورت ہے اس کو بھی پورا کرتے ہیں تو کیا شاگردوں کو حکم دیتے ہیں شاگردوں کو کون سا عمل کہنے کے لیے کرتے ہیں جس سے خدامد یسومسی کا یہ موجزہ جو ہے موجزوں کا جب خوبصورت نشان ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے دیکھیں خدامد یسومسی جو خالق و مالک ہے شاگرد جو ہیں وہ فکر مند ہیں شاگرد جو ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ضرور ہے کہ یہ اگر ہم مول بھی کھانا لیں تو شاید یہ کھا نہ سکیں یہ سیر نہ ہو سکیں یہ بھوکے رہ جائیں گے ان کے لیے کھانے کا انتظام جو ہے بہتر ہے کہ ان کو وقت کے ساتھ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنے لیے کھانے کا بندوبست کریں لیکن وہ شاید یہ بات بھول رہے ہیں کہ یہاں پر خدامد یسومسی موجود ہے جو اپنی بند مٹھی کو کھولتی ہے تو ہر جاندار کو اسودہ کرتی ہے ہر جاندار کی بھوک جو ہے وہ مٹاتی ہے تو خدامد یسومسی یہاں پر موجود ہے اور شاید وہ اس بات کو بھی نہیں جان سکے کیونکہ خدامد یسومسی جانتا تھا کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں کیونکہ خدامد یسومسی نے اس سے پہلے یہ موجزہ کیا ہے کہ پانی کو میں میں تبدیل کیا ہے تو یہاں پر اگر وہ روٹی کھانے کی بات کرے گا اگر وہ روٹی کھانے کی بات کرے گا تو اسی لیے وہ جانتا ہے کہ میں یہ کیا کرنے کو ہوں اسی لیے خدامد یسومسی ان سے کہتا ہے تم ہی انہیں کھانے کو دو خدامد یسومسی ان سے کہتا ہے کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو اور یہ بات سن کر ان کے لیے بڑی مشکل تھی کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے کسی کے کھانے کا انتظام کیا دس لوگوں کا آپ کے پاس سو لوگ آ جائے تو آپ کے پونتلے سے زمین نکل جائے گی کہ اب میں فوراں سو لوگوں کے لیے کیسے انتظام کروں میں کیا کروں لیکن خداون یسمسی نے جب شاگردوں سے کہا کہ تم ہی نے کھانے کو دو تو ان کے بھی پونتلے زمین نکل گئی ہوگی کہ کیسے یہ پانچ ہزار مرد ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں تو کیسے ہم ان لوگوں کو روٹی کھلائیں گے کہ کیسے ہم انتظام کریں گے کہاں سے اتنا کھانا جو ہے وہ ہم لیں گے اٹھ اٹائم پر تو وہ فکر ماند ضرور ہوئے ہیں لیکن یہاں پر خالق و مالک موجود ہے جو بیابان میں من اور بٹیر برسا کر ان کی بھوک کو مٹاتا ہے جو روٹی مہیا کرتا ہے تو یہاں پر خداون یسمسی جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے صرف پانچ روٹیاں اور دو مچھلیوں کے سوا کچھ نہیں ہے تو خداون یسمسی ان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں میرے پاس لاؤ اور لوگوں کو کیاری کیاری بٹھا دو دستے میں بٹھا دو سو سو اور پچاس پچاس کے دستے میں بٹھا دو اور وہ خداونی اسمسی پانچ روٹیاں لے کر اور دو مچھلیاں لے کر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے آسمان کی طرف دے کر ان کو برکت دیتا ہے جیسے وہ پانی کو برکت دیتا ہے تو وہ اچھی مہ بن جاتی ہے یہی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں وہ شاگردوں کو دیتا جاتا ہے اور شاگرد خود آگے لوگوں میں بار دے ہیں خداونی اسمسی لوگوں میں نہیں بارتا ہے خداونی اسمسی لوگوں میں تقسیم نہیں کرتا یہ غور طلب آتا ہے خداونی اسمسی شاگردوں کو دیتا ہے اور شاگرد آگے لوگوں میں بار دے ہیں